بارانِ رحمتِ رمضان بارانed پورا ویڈ جو ہمارا آپ نے بڑھانے کا پلان کیا ہے روزے رکھیں گے ویسی ڈائٹنگ ہوں گی مجھے کہ اس کو بناتے کس طرح ہے تو آپ نے بتا دیا اس کا تھوڑا سا مجھے بتا دیا کہ اس کو بناتے کیسے اچھا ہم نے پہلے اوائل لیا ٹھیک ہے ہم نے زیرا دالیں گے تھوڑا سا ایک پیاز ٹھیک ہے دو ٹیماٹر ٹھیک ہے جیسے کٹا کٹ ہوتا ہے ہمارا ہم ویسی اس کو کر دیں گے پھر اس کو تھوڑا سا اور گھون کے تھوڑا سا پائن دالیں گے اور یہ ریڈی ہے ریڈی ہو جائے گہی اچھا یہ جو ریسپی ہوتی ہے کتنے دیر میں بنتی ہے ٹھیکی نرس میٹس دس سے پندرہ منٹ میں بن جائے گی ہے واہ جی بھائی ٹھیک ہے اچھا نے بٹا ہی میں بہت بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بھی اٹھ کیوئی ہیں اچھا ڈرنگ کون سا بنا رہی ہے ڈرنگ ہم بنائیں گے کوکونٹ لسی کوکونٹ لسی اچھا میں نے نمکین لسی بہت پیئے میڈی لسی پیئے یہ کوکونٹ لسی کیا ہے یہ کیا نئی چیز لسی جو ہے وہ ہم پیتے رہتے ہیں میڈی یہ وہ بٹ یہ کوکونٹ ہے کیونکہ ہم روضہ رکھیں گے پورا دن کی فاسٹنگ ہوتی ہے تو ہمیں اپنے بلیڈ پریشر کا اپنے ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے اوپر سے ہمیں پیاس نہیں لگے گی کیونکہ اس میں دہی بھی ہے کوکونٹ ووٹر بھی ہے کوکونٹ کریم بھی ہے یہ سالی چیز ہے یہ سالی چیز ہو رہے گی یہ ایک ہاں یہ ہیلتی ڈرنگ بھی آپ سمجھ کے آپ پیئے ڈیلی پیئے رمضان کے علاوہ بھی پیئے بہت اچھی ہے اس اس ریسیپی کو جو ہے ہمیں تھوڑا بعد میں بھی ٹرائے کریں گے اور سو بیا جو ہیں اب یہ کیسا بناتی ہے ہمیں کھانا یہ بھی ہم آپ کو تھوڑا در دنبال آتے رہیں گے سو بھی آپ کے پاس ہم اور جانتے رہیں گے اور جیسے کہ گفتگو کا سلسلہ ہمارا چل رہا تھا راشن کے بھی حوالے سے حاجی صاحب نے ایک بڑی اچھا پوائنٹ دیا تو وہاں سے ایک ہم اسی کڑی کو جوڑتے ہیں حاجی صاحب راشن ڈسٹریبیوشن بہت ساری جگہوں پر ہو رہی ہوتی ہے ہم اپنے طور پر بھی کرتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے اچھا کام میں ہم کریں لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بہت سی جگہوں پر ہم نے ایسے لوگ دیکھے کہ جو دس دس راشن جمع کر رہے ہیں پندرہ پندرہ راشن جمع کر رہے ہیں اور اس کے بعد پھر کھڑے ہو جاتے ہیں آنکے تو حاجی صاحب طریقہ کیا ہے آپ کے نزدیک کیونکہ آپ نے بتایا آپ لوگ اتنا راشن ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں ٹنوں میں تو بہترین طریقہ کیا ہے جس سے ہر مستحق بندے تک راشن پہنچنے ایک تو یہ کہ کسی کی عزت نفس مجرور نہیں ہونی شاہی بے شک کیمرے کے سامنے اس کو کھڑا کر کے ایک آپ بیک دے رہے ہیں تو یقیناً یہ اس کے ساتھ بھی زیادت ہے اور خود اپنے ساتھ بھی زیادت ہے بے شک نمبر دو یہ کہ ان کو اس کا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ کہاں کہاں کون کون اس کا مستحق ہے اب بس تاچاول اس لئے پورا بیک اس لئے نہیں آیا ہے کہ ایک گھر میں دس چلے جائیں ایک میں بیس میں چلے جائیں اور بہت سارے گھر بلکل مائنس میں ہو جائیں تو اس کا احتیاط ضرور کرنا چاہیے حکومت کو اس سلسلے میں ذرا بڑا دل کر کے اس کا تجربے کرنے والے لوگوں کو پہلے مرحلے پر مشورہ کرنے کے لئے بلا لینا چاہیے تھا بارہ ہم یہ کرتے ہیں اپنے ایکسپیرینس کی بات کر رہا ہوں کہ ہم جب معلومات کر لیتے ہیں تو پھر ان کو ہم دیتے ہیں ٹوکن اور ٹوکن ان کے گھر پر ہوتا ہے ایڈریس ہمارے پاس ہوتا ہے ہمارے لوگ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے تعبون سے رات بارہ بجے کے بعد اس کے گھر پر نوک کر کے بغیر ان کا چیرہ دیکھے ان کو بیک دے دیتے ہیں اس سے کیا ہوتا کہ نہ انہوں نے ہمیں دیکھا نہ ہم نے انہوں نے دیکھا اچھا اب چونکہ لوگ جو دیتے ہیں ان کی تسلی کے لیے ان کو شناختی کارڈ کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ہم شناختی کارڈ کی فوٹو کا بھی لیتے ہیں سامان لے کر جا رہے ہیں اور لینے والا کوئی بھی نہیں اس وقت ہم فوٹو بنا لیتے ہیں کہ سامان لے کر جا رہے ہیں اور بندہ سامان اٹھا کر جا رہا ہے اچھا کراچی میں کچھے آبادیاں بھی ہیں تو بہت سارا سامان موٹر سائیکل پہ بھی تقسیم کرنا پڑتا ہے کہ ایک آدمی اور دو آدمیوں کے درمیان بے رکھا با ہے وہ آسانی کے ساتھ تقسیم ہو جاتا ہے اور جو آٹھ سو ٹن کی میں بات کر رہا تھا وہ نورڈ آف نورفیشیل فاؤنڈیشن کے نام سے ایک تنظیم ہے وہ دے رہی ہے الحمدللہ اور ہر سارے اضافہ بھی وہ کٹ ہیں آٹھ سو ٹن جارے کب ان کو پھر ہماری جو بھی کارکردی کی ہوتی ہے وہ ان کو ای میل کے ذریعے جاتی رہتی ہے وہ مطمئن ہوتے ہیں تو کرتے ہیں اور زیادہ پرابلم جو ہوتا ہے وہ کہ ٹرکوں کو لوڈ کر کے لوگ چلے جاتے ہیں تو ٹرک لوٹ لوٹ بھارے بن جاتی ہے بہت سے لوگ پل پہ کھڑا ہو گئے راشن تقسیم کر رہے ہیں تو تھوڑی دیر میں اگر آپ چار سو لے کر گئے ہیں اور دو ہزار آدمی آ گئے تو اس خطرے سے کہ مجھے نہیں ملے گا ایک دوسرے پر حملے کی کیفیت ہوتی ہے جو سوشل ڈسٹینسنگ کا مقصد ہے وہ بھی کل ہو رہا ہے اور ابھی اسی کو چھوڑی راشن کے ساتھ ملا لیجئے بارہ ہزار دینے کے لیے تمام ٹیلی ویجن پہ آیا کہ پانچ پانچ سو خواتین ایک ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں ایک دو انچ کا بھی فاصل رہی ہیں یہ چیز ہے مڈی پورٹنٹ ہے بالکل اس کے طرف دھیان حکومت کو رکھنا چاہیے تھا اور حکومت کا چونکہ یہ پریکٹیکل ورک نہیں ہے حکومت کے پریکٹیکل ورک نہ ہونے کے لیے سے پریکٹیکل ورک کرنے والوں سے اگر حکومت بڑا دل کر کے استفادہ کرتی تو یقیناً بہت بہتر طریقے سے یہ کام ہوئی ہے اچھا حجزب ایک سوال میرے ذہن میں اور آتا ہے کہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ ہیں میں نے دیکھا ہے بڑے سٹورز پہ جاتے ہیں اپنے گھر کے لیے پچاس زار کا راشن خریدا اب وہ کہتے ہیں میرے رب اللہ تعالیٰ کو بھی رازی کرنا ہے تو کہتے ہیں جی پانچ ہزار کا ہمیں الگ سے پیک کر اب وہ پانچ ہزار کا پیک کر کے نکلتے ہیں باہر جاتے ہیں کوئی بولتا ہے جی ہم غریب ہیں وہ کہتے ہیں یہ لوگ اور کہتے ہیں ہمارا فرض پورا ہو گیا کیا یہ صحیح طریقہ کار ہے جب تک آپ دینے والے کے بارے میں پروپر وے میں مطمئن نہ ہو اس طرح تو آپ کی زکاة آپ کس کو دے رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے زکاة کے مددات تو مقرر ہے آپ نے ایسے ہی باتنا شروع کر دیا تو یہ صحیح نہیں ہے زکاة دینا ہمارے اوپر اللہ نے اگر صاحب نصاب بنائے تو ہمارے اوپر فریضہ ہے لیکن صحیح آدمی کو پہنچانا یہ بھی ضرورت ہے یہ ایک اہم ضرورت اس پر صحیح ہے کہ میں دیکھتا ہوں وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم نے اپنا بوجھ اتار دیا یہ بوجھ نہیں ہے دیکھیں اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر اس سے رابطہ کریں جو یہ کام بلکل پروپر طریقے سے کر رہا ہے اور اگر آپ نے خود کرنا ہے ایسے سب سے اچھی چیز ہوتی ہے اپنے ہاتھ سے کریں تاکہ آپ کو اتمنان رہے اور اگر آپ نے ہاتھ سے کر رہے ہیں تو مستحق دیکھیں ہم نے دیکھا کہ لوگ نکلتے ہیں جو بھی نظر آیا بس وہ ایسی ہاتھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے اپنا فرض پورا کر لیا یہ نہیں ہوتا پفتی صاحب ہم سے یہاں بہت کیا تھا کہ ہم سے ابھی بندوں نے رابطہ کیا کہ میں ہم یہ تقسیم کرانا چاہتے ہیں بلکل تو المستوہ کا یتیم خانہ اس کا نام ہم نے رکھا ہے میرا گھر المستوہ یتیم خانہ نہیں رکھا ہے بہت بردست تاکہ یتیم بچہ کہے میرا گھر ہے المستوہ میں اس میں رہتا ہوں بلکل وہاں یتیم بچوں کے جو بھی والی وارث ہیں باپ کا انتقال ہوگی تو ماں ہے پھپی ہے چاچی ہے کوئی ان کو بلایا اور ان کو ایک طرف سب کے کھڑا کر دیا اور فوٹو سٹ پیچھے بنا کسی کا چیرہ نظر نہیں آنا اور راشن بانٹنے والے نے آ کر اپنے ہاتھ سے راشن بانٹ لیا تو خوش ہو کر مطمئن ہو کر گیا مطمئن ہو جاتا ہے سوری آپ کو جی نہیں بلکل مطمئن ہونا بہت ضروری ہے اور جب آپ کو یہاں سے خوشی ملے تو سمجھ لیں آپ کا کام ہو گیا اب مزید جب جیسا ابھی ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی وبا کے حوالے سے تو کیا قرآن پاک میں کچھ ایسے اشارے تھے کچھ ایسے انگیئے تھے کہ کچھ اس طرح کی وبائیں آئیں گی یا پہلے کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کبھی کچھ ایسا ہوا بلکل بلکل یہ حدیث سے بھی ثابت ہے اور حضرت فارو جانوں کے دمانے میں بھی ایسا ہوا اور حضور نے فرمایا بھی کہ جس علاقے میں تعاون ہو اگر تم وہاں موجود ہو تو وہاں سے باہر نہ نکلو اور اگر کوئی آ رہا ہے تو اس علاقے میں نہ آئے کیوں فرمایا گیا اسی وجہ سے فرمایا گیا کہ تعاون ہو یا ایسا لا علاج مرض جو کسی کو حلاقر میں ڈال سکتے یا ایسا جسے عرف عرف عام میں جسے کہتے ہیں کہ کسی کو چھونے سے لگ جائے یا ہوا کے ذریعے لگ جائے تو اس لئے فرمایا کہ ایسے علاقوں سے میں جانا جائے نا وہ جانا نہیں چاہیے اور جو علاقے میں موجود ہے اسے بلا وجہ باہر نہیں نکلنا چاہیے کیوں فرمایا آج یہی تو بات ہے اصل وجہ یہ کہ گھومنے کے لئے جا رہے ہیں یا تفریمیں گھوم رہے ہیں یا ایسے نکلنے بھائی قرآن و حدیث میں اس کا پورا پورا ہمیں اللہ تعالیٰ نے پورا پورے طریقے قار بنایا ہے دین آپ کیوں فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے اسی وجہ سے فرمایا کہ آج ہم پاقی نہ پاقی کا خیال نہیں رکھیں گے تو یہ صورتہ آل ہوگی اور جو آپ یہ وبا کی بات پہلے ہیں وبا ایسا نہیں کہ اس دور میں یہ وبا آئی ہے بلکہ اس سے پہلے بھی کئی وبایں ایسی آتی رہی ہیں جن کا ایک حدیث ملتی ہے کہ عبیدہ بن جنرہ ایک جگہ کے ایک عورت تھے اور عمر فارو رضی اللہ نے اس علاقے گئے تو عمر فارو رضی اللہ نے یہ جب سنا کہ یہاں پر وبا آئی بھی تو آپ واپس جانے لگے تو حدو بیدہ بن جنرہ حضرت آپ واپس کیوں جا رہے ہیں فرمایا کہ اللہ نے مجھے دو رستے دکھائیں ایک طرف سبزہ ہے اور ایک طرف ریگستان ہے تو میں کیا چنوں گا تو فرمایا آپ سبزے کی طرف چنیں گے تو بات یہ اللہ تعالی نے بندے کو اختیار دیا ہے جان بوچ کر ایسے علاقے میں کیوں جانا چاہ رہے ہیں جہاں پر ایسے مسائل ہیں لیکن میں پھر کہوں گا جہاں پر ایسے مسائل ہیں وہ احتیاط کریں اور احتیاط برتیں اور دیکھیں یاد رکھئے گا جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ جو صورتحال ہے جو کیوں ہو رہی ہے جب انسان گناہ اور خطا یہ دیکھیں اپنے آپ کو گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا تو اللہ تعالیٰ ایسی آزمائشوں میں ڈالتا ہے تاکہ بندے کو پتہ لگ سکے کہ تمہارے رب نے تمہیں جو آزمائش میں ڈالا ہے کیوں ڈالا ہے کہ تم دیکھو کیا تم نے آگے کے لئے کیا چھوڑا کیا تم نے عامال کیے تو آج جو صورتحال ہے ایسے یہ کہ ہم نے گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا تھا یہ اسے کہتے ہیں نفس امارہ شاید آپ کو یاد بھی ہوگی نفس امارہ کیا ہے یہ وہ ہے انہاں نفسہ یہ ایسا نفس ہے جو ظاہر کرتا ہے خواہش کرتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ تم گناہ کرو بس ہوئی اور اس کو گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا یہ کہتا ہے یہ تو کوئی مسئلہ نہیں تو کوئی بات ہی نہیں ہے تو یہ نفس امارہ عام طور پر ہر دیکھا جائے تو لوگوں میں ایسا ہو گیا تھا کہ گناہ نہیں سمجھ رہے تھے مفتی صاحب یہ بات تو آپ کی بالکل درست ہے کہ ہم گناہوں کو گناہ نہیں سمجھ رہے تھے ہم اپنی بات بھی کریں گے میں اپنی بات بھی کروں ہر کوئی انٹران صحیح بات اب کریں کیا اب رب کو راضی کیسے کریں ہماری تو نالج بہت کم ہے اب تو بہت گناہ کہا رہے ہیں ابھی بھی کر رہے ہوں گے گناہ ابھی بھی سوچ رہے ہوں گے رب کو راضی کیسے کریں ایک عرصہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں مجھے معلوم بھی ہے آپ کے پاس بڑا اچھا موبائل ہے ہزاروں میں ہیں ما شاء اللہ وہ موبائل اس میں سم نہ ہو وائ فائی کا کنیکشن نہ ہو موبائل بہت اچھا ہو اور آپ کو کسی سے بات کرنی ہے کوئی موبائل بھی نہیں دے رہا ہو تو کیا آپ اس موبائل کو پسند کریں گے آپ کو اس وقت اچھا نہیں لگے گا نہیں لگے گا بھلے کتنا قیمتی ہو بات ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالی کی رحمت کا وائ فائی آن ہے اور ہمارے پاس جو سم ہونی چاہیے جسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی عبادت کی اطاعت کی وہ ہم میں ہمارے پاس نہیں ہے ہمارا کردار ویسا نہیں ہے ہم خود دنیا میں بڑے اچھے بنے ہوئے کہ یار ہم جو کام کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں لیکن آپ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم راضی کیسے کریں دیکھیں راضی کی بات آئی اللہ تعالی نے صاف فرما دیا کہ تمہیں اگر رب کو راضی کرنا ہے تو ایک کام کرو کیا فرمایا وَتَعَوْنَا عَلَى الْبِرِّ وَتَقْوَا کہ تم نیکیوں کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دو یہ میں بات اس وقت سے کر رہا ہوں کہ آج جو ہم نے دیکھا ہے نا نفس نفسی کا عالم ہو گیا تھا پڑوس میں کوئی بھوکا ہمیں کوئی پروانی میرے گھر میں پیسے ہونے چاہیے ہمارے پاس اگر میں پاس ایک گاڑی ہے تو ایک گاڑی نہیں دو گاڑی ہونے چاہیے میرے بھائی کے ساتھ کچھ بھی ہوتا رہے انسان کو اپنی ذات کی فقر ہو گئی تھی معاشرے کی فقر ختم ہو گئی تھی کسی کی تظلیل کرنا بہت آسان ہو گیا تھا کسی کے ساتھ بتمیزی کرنا بہت آسان ہو گیا تھا اب آپ آئیں راضی کیسے کریں راضی ایسے کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث پاک میں بیان کر رہا ہوں کیونکہ ہمارا موضوع بھی بفل کے حوالے چلتا ہے اسی لحاظ سے بات کرتا ہے کہ راضی کیسے کریں اللہ کے رسول فرماتے ہیں المسلم و اخ المسلم مسلمان مسلمان کا بھائی اور مسلمان کسی مسلمان کی حاجت روی کرتا ہے یعنی کسی کی مدد کرتا ہے تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ اس کی حالت پوری کرتا ہے معلوم کیا چلا اللہ کی رضا کس میں ہے کسی مسلمان کی تم نے مدد کر رب نے تمہارے مدد کر دی اور مسلمان کا کردار یعنی صرف حاجت روی پوری نہیں کرتا بلکہ اگر وہ اس کے ساتھ پھر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اب اسی رمضان کے حالے کی ہماری ابتداء ہے نا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی مسلمان کسی کو افتاری کرا دے کتنے افتاری کرا دے ایک گھڑ پانی پلا دے یا دودھ پلا دے ایک گھڑ پلا دے رسول فرما دے اتنا ہی سوا سبحان اللہ بات وہی ہے کہ مفیس آپ نے بہت ساری ہمیں باتیں بتائیں لیکن ایک چیز جو میں نے نوٹس کی میں اس وقت ضرور ان لوگوں سے مقاتب ہوں جو ابھی بھی سمجھ رہے ہیں کہ سب صحیح چل رہا ہے جیسے انہوں نے کہا کہ ہم اپنے پاس جمع کر لیے دیں پڑوس میں کیا ہمیں فکر نہیں تو یہ ان لوگوں کے لیے جو دس دس پندرہ پندرہ راشن جمع کر رہے ہیں یہ سوچ کے کہ ہم تو غریب ہیں دیکھیں آپ وہی بات ہے کہ سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں آپ دس مہینے کا راشن جمع کرنے ہو سکتا ہے اگلا نوالہ آپ کو نصیب نہ ہو تو خدارہ 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 ان نشستوں کا مقصد یہ ہے کہ اس سے کچھ سیکھیں ہم سیکھنے بیٹھے ہیں اگر میں اپنی بات کروں میں سیکھنے بیٹھا ہوں میری کوئی حیثیت دی میں ایک بہت گنگار بندہ ہوں لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اپنے رب کو رازی کریں کیونکہ ہم آزمائش نہیں برداشت کر سکتے ہماری اوقات ہی نہیں ہیں تو ہماری صرف یہی دعا ہے کہ ہمیں کسی آزمائش میں نہ ڈال ابھی ہماری گفتگو ہمیں بہت ساری چیزیں ہیں لیکن ابھی جو ایک ہمارے ساتھ بڑی پیاری سی ہماری بہن ہیں اور بہت اچھین کی آواز ہے ہر سال ہماری نشست کا استعمالتی ہیں کافی دیر سے ہماری گفتگو بھی سن رہی تھیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ختیجہ اشتیاق اب سے درخواست کروں گا کنات شریف پیش کیجئے میری اوقات مدینی سے یوں مید میرے آپ کا روزہ مدینی میں ہے میری اوقات مدینی نہیں میرے آپ کا روزہ مدینی میں ہے میں مدینی کی جانب نہ کیسے کھچوں میرے آپ کا روزہ مدینی میں ہے میرے آپ کا روزہ مدینی میں ہے میرے آپ کا روزہ مدینی میں ہے میشانہ میں ہے میرے آپ کا روزہ مدینی میں ہے مصطفیٰہ جس کی پیدے چھوڑے غیر اور زائے مصطفیٰہ جس کی پیدے چھوڑے غیر اور زائے مصطفیٰہ جس کی پیدے چھوڑے غیر جس کا ہمپلا کوئی محلہ نہ غیر جس کا ہمپلا کوئی محلہ نہ غیر ایک ایسا محلہ مہدینے میں ہے ایک ایسا محلہ مہدینے میں ہے پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ دو موت کیا زندگی کی بھی پر بڑا ہو کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے اب تیرا مرنا جینا مہدینے میں ہے اب تیرا مرنا جینا مہدینے میں ہے سروری تو جہاں سے دواغ ہے میری آپ دو چشمیں میں دیتے جاں گئے میری تیرا مہدینے میں ہے تیرا مہدینے میں ہے تیرا مہدینے میں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خورت اور ماشاء اللہ ہر سال میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی آواز میں جو ہے خوبصورتی آرہی ہے بس دعاوں میں عاد رکھے گا اور بہت ساری دعا ہے آپ کے لئے اور بس ایک کوشش کر رہے ہیں اور ہم سب اپنے اپنے طور پر اپنا حصہ ڈال رہے ہیں بس دعا یہی ہے کہ ہمارا رب ہم میں سے نہ جانے کس کی ادا پسند آجائے اور یہ جس پریشانی میں ہے جس کیفیت میں ہے اس سے ہم نکل سکیں حاجی صاحب المصطفیہ ویل فیر ٹرسٹ آپریشنز بھی کراتی ہے تھوڑا سا میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنے ناظرین کو پتا ہے میں تو آپ کی خدمات بہ خوبی پتا ہے لیکن جو جو فیسٹیٹیز آپ کے طرف سے ملتی ہے لوگوں کو میں چاہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ اور آپ خود بیان کریں مثال کا طور پر آج کل گردے کی حوالے سے ڈائلیسس کے پیشنٹ آنے لگے ہیں چند سالوں میں بہت بڑا اضافہ ہو چکا اس میں ڈائلیسس ہمارے ہاں ہیں مشینیں اور ہیپیٹرائیٹس کے علاوہ کی مشین الگ رکھی ہے اس میں ہیپیٹرائیٹس کے علاوہ کوئی بندہ نہیں جا سکتا کیا وہ اس کو لگ جائے گی بالکل تو اگر کوئی ایسا بندہ آ رہا ہے جو کہہ رہا میں پیسے نہیں دے سکتا تو اس کا ڈائلیسس ہمارے ہاں سے فری ہوتا ہے سبحان اللہ ایسے ہی ٹھیلیسیمیا جن بچوں کا خون پیدا نہیں ہوتا اللہ اور وہ بارہ پاک ماں باپ تکلیف دیکھتے بھی رہتے ہیں روتے بھی رہتے ہیں اللہ اللہ اور ان کا خون چڑھانے کا جو ڈاکٹرز تھے کریں مہینے میں دو مرتبہ یا تین مرتبہ تو ان کو خون المستوہ میں ٹرانس فیوج کیا جاتا ہے کوئی پیسہ ان سے نہیں لیا جاتا ان مخیر حضرات کو سلام ہے جو سارا ایکشپینسس اس طرح سے برداشت کر سکتے ہیں پھر جو بلیڈ یہ چڑھایا جاتا ہے تو سچیرے پر آئرن آنا شروع ہو جاتا ہے تو کالا سا ہونے لگتا ہے تو اب تک تئیس ہزار سے زیادہ افراد کپکے آئرن کو ہم اس سے نکال چکے ہیں جسم سے تئیس ہزار ماشاءاللہ ایک لاکھ چھبیس ہزار ہمارے ڈائلیسس کی مشینوں پر لوگ پچھلے سال تک لیٹ چکے تھے ان کا ڈائلیسس ہوتا رہا ہے تو مطلب یہ تو دو تین مثالیں تھی ایسا بلڈ بینک جس کے پاس ہو وہ ہی ڈائلیسس کر سکتا ہے تو ہمارا بلڈ بینک جدید ترین کراچی کے بلڈ بینکوں میں سے ہے کیونکہ ہمارے بہت پرانے محسین پاکستان ڈکٹر عبدالقدیر خان جب ایک مرتبہ دورے پر آئے تو مجھے کہا حاج صاحب آپ تو میرے پیارے دوستیں یہ مشین اب ڈی ٹیسٹ آگئی ہیں تو وہ ہم نے بدے والی لیکن ایک ہی خاندان کو ایک ہی بندے کو کہا کہ اب یہ مشین نہیں لگے گی اور یہ فیزیبلیٹی ہے ڈکٹر عبدالقدیر خان کی تیار کردہ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے خرچ بتا دیں خرچ بتا اندازہ ایک کروڑ کا خرچ تھا پانچ منٹ کی نششت میں انہوں نے ایک کروڑ کا خرچہ کیا اس سے کتنے لوگ مستفید ہوں لمبی مدت تک مستفید ہوتے رہیں گے کیونکہ قوالیٹی کو برکار رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے بلکل بلکل سرکاری تو آپ کو جو کہا جانا ہے نا کہ اتنے ہزار وینٹی لیٹر ہیں اتنے سو وینٹی لیٹر ہیں میں بہت احتیاط سے کہہ رہا ہوں اس میں سے اچھی خاصی تعداد خراب وینٹی لیٹر کی ہو بلکل جی اور یہ بات پوچھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو ہم کرتے ہیں خرچ خدا کی راہ میں ہم جاتے ہیں فورن ٹورٹس پہ چلے جاتے ہیں وہاں لانکھوں روپے اڑا دیتے ہیں اپنے بچوں کی خوشیوں کے لیے اڑا دیتے ہیں شادی بیعہ پہ اڑا دیتے ہیں لیکن جو آپ خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اس سے جب تک لوگ مستفید ہوتے رہیں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا بس یہ ہے کہ پہنچانا آپ نے صحیح جگہ ہے یہاں وقت تو ایک بریک کا بریک کے بعد حاضر ہو